ازانوں قبول فرما امیر کرو میرے گریم اللہ جتنے حاضر بیٹھن گناہ ما فرما جتنے پرشان حالن میرے اللہ مجلس پاک دواستہی پرشانیاں دور فرما جتنے دنگ داستن الہی تنگیاں دور فرما جتنے بیمار ہیں میرے اللہ بیمارے کربلا دواستہی جلد سیحت اتا فرما بانی مجلس میرے بھائیان دی توفیقات چیزافہ فرما مار حامن مار حبد مار خالد جید مالک رزق عزت باقتی دندگنی را چگنی ترکی اتا فرما انہ دے والد مرہوم دے مالک درجات بلند فرما میرے گریم اللہ جتنے مومن سکھ دن جو بھیڑ بھیرا دے روزے دیا زیارت ون کریے مولا مارن تو پہلے ایک واری کربلا مولد زوار بنا پہلے اور آخری دوا ہر بندہ آمینہ کھمر اللہ صاحب و زمان حجت خدا دے زہور تاجیل فرما ایسی صلوات تلاوت فرماؤں دواؤں قبول ہو ونان اللہ اعوذ باللہ احمل زیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہ احمد للا احمد للا احمد للا اور قلوب احمد للا احمد للا محمد صلوات صلاح دو اسلام مولاو مالگاہ لبیعالوا دم بین علماء و دین او صلوات ہی دست دور جو مشکل ہوئیچ تے آندے خون لندے رشتے یاد جیندے جیندے ہوئے آنگرے لیلے اندھی مشکل ہوئے چاہاں بنگلے آلے ہوں میں تو آدھے مزاد چاہاں تو واقف ہوں بہنزلف کارشاہ جی اوکھی سترے شیعہ قوم کبردیاں قدھتا کرو سی رویندی گینگا لے پایا ہاتھا شبیر دیاں ظلفاوے تے جدہ سمر لے لال جوا دے فرمائن دے نہ تیڑی جرت نائی آجاو گانڈ میں دی دے ہوندے ہاتھ ابا سیادہ دیا جگازی ہوئے روپے ہو امڑی حسین دی تو ان کہندہ مہتاج نہ کرے بانی دی احسیت ہے چاہوں کوئی لمبی مجلس پڑھنی نہیں بھائی کو ستر تے طالب دعا بہت بڑا منصب ہے باوزلف کارشاہ جی امام حسین بادشاہ دا زاکر ہونہ نہایت توجب ہے باکر شاہ جی بہت بڑا منصب ہے امام حسین بادشاہ دا مدہ خان ہونہ زاکر ہونہ اسے طرح بہت بڑا منصب ہے امام حسین بادشاہ دا ازادار ہونہ حکم آئی اس ستر دا حکم ملے اس وجہ تو شروع کی تھی سادی پاک کو ہندے دو ایسے زاکر ہوگو زرین جنہ دا نام لینہ ممبر تے میں سواب سمجھ دا جنہ دیں جیٹییں داڑییں ہوگی ہیں نا ذکر حسین سنو دے انہ دے مہچ دعا نکل سی پہلے زاکر دا نائے میں ہونے زاکر دا نائے چیسا مجلس جنت بانوے زی پہلے زاکر دا نائے سید میر نیز اللہ اکبر جن اللہ زبان عطا کی تھی وہ بولے پہلے زاکر دا نائے سید میر نیز دوسرے زاکر دا نائے مرزا سلامت علی دھبیر باو جی تو آڈے کلو دعا لینی اے او زاکرین آج جیسا ممبر تے کھاڑ کے ازادے میں او وین او باند او نوہ او کسیدہ پے پڑھ دا جس تے مہرے میں انہا زاکران دا نائے چاہے جیڑے مرسیہ لکھ دے ہے نمور لگ دی ہے یہ اتنے عظیم زاکران بھائی عبد جی انہا دوں زاکران مقابلہ بھی ہوئے سیدہ کھئی بے میں مالکن دے دھیر قریب ہوں تے مرزا صاحبہ کھئی میں قریب ہوں ہاں تے دوں میں منظوری آلے چونکہ لکھنا مسلط لکھنا صبح اٹھ دے ہیں انتے مہر ہوں دی ہے انہا کے مرسیہ چھ لکھ دے ہیں جس دے مرسیہ تے مہر ہوئی او ڈھیر قریب ہے صبح اٹھے تے سید دے مرسیہ تے مہر کوئی نہیں تے مرزا صاحب دے مرسیہ تے مہر ہائی جنہ عظیم زاکرانو سنے اوہ سید میر انیس بڑا رنے با پتہ نہیں کوئی میرے تو غلطی ہوگی ہوئے میری ڈیوٹی مالکن پساند نائی ہوئے روندے روندے گڑ گڑا کے دعائیں منگ دیتے سینگے خواب چاکتے زیارت ہوئی تے میرے مولا پہ فرمدن پرشان نو ہو توں سڑا خون ہے کہ نہ بنے دے سار تو گل گزر گی یار تو زیادہ خونے تے اہم تی ہے وہ تا دل نہ دکھے اس وجہ تو تو سید لکھائی خورشید سر شام کہا جاتا ہے گلہ دوڑی ہیں سنئی ہیں سنائی ہیں خورشید سر شام بھئے سورج کدے ویندے پھر سنو خورشید سر شام کہا جاتا ہے اگو لکھ نہ سکے بار بارے زترہ درہندرے خرشید سر شام کہاں جاتا ہے پرشان ہو کہ بہر نکلے ملاقات مرزا صاحب نہ لوگی انہا پوچھے پرشان ہے اتنے مہرہ لہین مدہ انہا پوچھے پرشان ہے انہا کیسا لکھے خرشید سر شام کہاں جاتا ہے تو مرزا صاحب فرمائے ایک واری وعد دو رہاو تو مکمل ہوئے سے سیدہ خرشید سر شام کہاں جاتا ہے اور میں بندہ چیک کرنا بجیڑا مجلس رونا ہے مرزا صاحب فوراں بولیو ناکہ ملوم ہے دھبیر کو جہاں جاتا ہے بنگلے علیہ مرزا صاحب فرمائے دیں مغرب کی طرف ہے قبر علی یہ شمہ جلانے وہاں جاتا ہے مولاد نا سوڑا کر کے چاہے کرو دویں ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری بڑی محر اتنے منلوریاں لے ہائے زاکر ایک سیدہ ہی ایک غیر سیدہ ہی چلو گلہ چو گلہ یاد آگئی میری کوشش بھی ہندی ہر مجلس ہیچ میں عظمت سادات تے ایک نیک ستر آپ نے آپ تے واجب سمجھا ہوں ایک شہر اچھ ایک مسلمان آئی غیر مسلم ہے مسلمان دے دروازے تے سیدہ دی آگئی دروازہ کھڑکایا ہوں اے گل میں ہت بدی کڑا تے امام حسین بادشاہ دا کرا ہوں یہ یاد رکھنی تے پلے بانک لے ہوئے یہ معاشرہ لڑی میں کام دے سی دروازہ کھڑکا ہے بندہ بہر آیا اسے کے میں سیدہ آدھی ہیں اپنا حق اپنا خمس لون آئی ہیں اسے کے ثبوت دے یار میں قدردانہ شپے پڑھ دا ہوں باو جو اسے کے ثبوت دے اسے کے ثبوت تا کوئی نہیں ہے تمہیں سیدہ دی اسے کے وقت میں نہ دے سکتا ہوں سیدہ دی اور یہ بھی یاد رکھیں میں کتاب چھ پڑھے تے سنی مولوی بھی یہ واقعہ پڑھے وہ شیئے ہی نہیں جے سنیے چھے گال کی تھی غیر مسلم دے دروازے تک گئی تو اس گھار اچ پردہ لوایا وہ سکے ادھا گھار سیدہ دی ادھا گھار ساڑا درمیان اچ پردہ اور آج ستینت وہ مسلمان جڑے خوابی ڈٹھے اس معاشر دا میدان گرمی اتنی پیاس لگی اور سامنے ڈٹھے اس پاک رسولت نگاہ پہ کد میں چاکے ڈھٹھا اسے کے یا رضو اللہ میں تو ادھا امتیاں تے ترے خواہ کے میری مدد کرو پیغمبر فرمایا ثبوت دے ہر بندے واسطے گلہ نہیں ہوئی ہے ثبوت دے اسے کے میں تو ادھا امتیاں میں تو ادھا کلمہ پڑھ دا پیغمبر فرمایا ثبوت دے پیغمبر پہ فرمای دے میری دھی تیرے دروازے تیوے تو ثبوت مانگیں پیغمبر دی آپنی دھی نہیں چودویں صدی دی سیدہ دی دی آپنی دھی جنہا اس نو رساکے ٹورے تو جیڑا میرا موضوع ہوا ہے جی ستر دا حکم ملیا مرزا صاحب لخنو دے اندر ایک درس بنایا سون سو سترہ میں بہن جلدی ممبر چھوڑ دے ساں اس درس جندر شیعہ دے بچے نو شہر و شہری دی مرسیہ گوئی دی تلیم دے دین ایک دے مرزا صاحب درس جندر بچے نو درس دے رہن میں انجے پڑھ دوں نا شریف استاد دا شریف شگیرد قدمتے آکے ہاتھ رکھ اس قبلہ دروازے تے کورتے جس توان بولا ہے مرزا صاحب بہن جلدی دروازے تے آئے جتھنے عورتیں جس برکہ پاوے نال بچے جس دے عمرہ آٹھ یا نو سالیں مرزا صاحب اس دے پاسے کانڈ کی تی چہرہ تلے کر کے ہولے والے کھڑے دیں تے نو پتہ نہیں ہے سیاں گے برکے نو و دے رونے بڑے دردانے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو یار ہر بندے دی بیوہ سا ہے نکلی منظوری علی پھوڑی ہے میرے بیرامان دی مالک تو فکات چیزا فکرے ہمڑی حسین دی کھیں کمینے دا مہتاج نہ کرے دعا پے منگ دا اس علاقے علی مرزا صاحبہ دن کوئی حکم ہوویا سنے یا بھیج ہوویا میں ٹوڑ کے تیرے دروازے تے آما آدھ یہ تس سا پانی دوان دے حکم کرو کیوں آئے ہو آدھ یہ میں سنے تو سا لخنو دے اندر درس بنائے سادے خاندان قبیلے فیملی ازاکر کوئی دیں تو میں اپنے بیٹھے نہ لیایا تو منت کرنایا میرے بیٹھے نو اپنے درس ہی داخل کرو تو جدہ ازاکر بن گیا محرم دے چڑسی چند میں گھارے چوچے ایساں پھوڑی پتہ نہیں کتنے بندے قدر کرے سو کتنے حیران ہو کہ میرا چہرہ دیکھ سو آدھ یہ میں قدر نو اگزاں دونبو کرسی تے اساں بانے مٹی تے میں ہاتھ جوڑ گیا اگزاں ساندھ سا او چند چڑے جس چند زینب لٹی گئی ہائے غریبی بلہ انہیں یار میں راضی یہاں سیند تو انہیں کہندہ موتاج نہ کرے بابا جی لوگاں بڑی امین تاں کیتی ہیں امام حسین بادشادہ ازاکر بننواستے اور امام حسین بادشادہ ازا دار بننواستے تین اور میں نائی سوکھی مل گئی لوگ ہم بڑی ام بڑی امین تاں کیتی ہیں مرزا صاحب فرمائے دن میں بچے نو لائکے در سے چاہے ہم در سے داخل کیتا مرزا صاحب فرمائے دن اتنا ذہین اور اتنا لائک ہائیے بچہ کہ جیڑا سبق میں ہنیادے یاد کرانا لائی اس دہاریج کیتے اللہ کرے میں سترہ سمجھا لما سئی منگلی علیہ و مرزا صاحب ایک دن گھر گئے تے گھاریچو پرشان واپس در سے چاہے اس وجہ قدمتے ہاتھ راکے آگ دن قبلہ تو سنگھاریچو پرشان واپس والے ہو خیریتے تو مرزا صاحب فرمائے بیٹا میری اہلیہ بیمارے میری بیوی تے جیڑا حکیم نس کا تجویز کیتے اس سے چکبوٹی دی ضرورتے جیڑی لخنوں بھی چنے مل دی قبلہ کتھو مل دیے فرمائے آگرہ دے شاہی باغ چو تے سفر دیرے موت یقینیے میں ہی وجہ تو پرشانہ بابا جی بچے دیں جا ہاتھ جڑ گئے ادن قبلہ اگر اجازت دے وہ تو بوٹی میں لے ہوا یاری تے تزور دے من دے لوڑی نہیں تو سہیک ایک ستر دے قدر پر کر دے ہو مرزا صاحب دے چہرے تے جلال تے فرمائے بیٹا میری استاد آن تو میرا شگر دیں استاد آنال مزاک نہیں کریں دے بنگلے علیہوں ہاتھ جوڑ گیا دا میری جررت بھی نہیں میں شبیر دے مدان آنال مزاک کروں اگر اجازت دے وہ نا وہ بوٹی میں لے ہوا بھئی امیر جی مرزا صاحب فرمائے دے میں ازمائش دے تا عورتے اس بچے نو اجازت دیتی بچہ درس چو بہر نکلیا لازے بعد بچہ ودرس اداخل ہویا تے جھولی اچھ بوٹی ہے اللہ اکبر مرزا صاحب حیران ہو گئے بوٹی گھر دیتی نس کا تجویز ہویا اہلیہ سید یاب ہوئی حیران واپس مرزا صاحب درس چائے اس بچے دا ہتھ نہ پیا مسجد چلے آئے مسجد دے دروازے بند کیتے ایک استاد ایک شگرد ایک خانہ خدا مرزا صاحب بچے دے پاس دے کے دن بیتے کس دا مکان ہے قدمہ لے پاس دے کے دا لا مکان دا مکان ہے ان اگلی ستر تے حرمات میں دا حد سینے تے اسی تو مرزا صاحب فرمائے بیٹا میں کس دا زا کراؤں قدمہ تے حات لا کیا دا تُسا ان دے زا کرو جنہی لاش تے بھیڑا نہیں رنیا نہیں یار ہر بندے دی بیواس آئے نکلنے چاہے دی آئی جنہی لاش کلو سکی بھیڑنیں گزری آئی جویں لگ دا کچھ نئیس تو مرزا صاحب فرمائے بیٹا شبیر دے تس سے کسن دا واس تے اپنے استاد دے شان دا واس تے جڑا کام تے کی تے انسان دے واس دا کام نہیں میں دستو کون ہے میں پہلے ایک لوگم بڑی امین تا کیتی ہیں دن اور میں سوکھی مل گئی ہاتھ جوڑ کے دا واس دا اوکھا پایا نہیں اگر میں حقیقت دستا میں در سے چکڑ ست نہیں تو مرزا صاحب بڑی رنیت اینہان نہ لاکے بہت سا دے کیا دے نہیں اگر تو دھیر پیار کر سا توجہ نال پڑ ہے سا دستو کون ہے تو مرزا صاحب جدہ پوچھے تو کون ہے بچہ دا میرا تلق انسانہ نال نہیں میرا تلق جنات نال تو مرزا صاحب فرمائے جنات دے دھیر کبیلین تو کیڑے کبیلے چوئے ادھا میں شاہی کبیلے چوئے مرزا صاحب آدھا شاہی کبیلے بھی دھیر سارین تو کیڑے کبیلے چوئے بچہ دا جی پرسوں تو سا درس جندر ایک مرسیہ لکھائی جڑا تو سانسان یاد کروائائی مرزا تڑک کیا دا میں تو لکھائے زافردہ قدمت ہاتھ را کیا دا میں اسے زافردہ پوت رہا بڑی منظور یہ ہر بند دی بیوہ سہائے نکل گئی ہر بند دی آخدہ وضو ہو گیا ہنیوں آگئی ہیں چار ہنیوں دی خاطر اور محنت کران گریہ بلند ہوئے تمیمبر چھوڑ دیوا چھوئے آقا پہ فرمندین گریہ بلند ہوئے اپنی دعا میں ذہنیچ رکھیں کرو دعا میں مستجاب ہنین پتہ نہیں اکیڑا خوش نصیب مومن ہیں جدے سجد مونڈنال سجاد مولا رات بیٹھا رہو گئے تو سازد پانی رونے بادشاہ رات بیٹھے رون دن اچھا اس لے مرزا صاحب آدن مالک تیرے دادے درجات بلند کرے جڑے بزرگ جہرے بیٹھے تو سسار چوائے بچہ دا جی میرا دادا مویا نہیں اجا زندے مرزا صاحب حیران ہو گیا دین دے اجا زافر زندے لوار جی ہر بندے چپ کر کے ستر سنئیے عرصے ہو گئے ان شبیر نزین تلتھے آن تو سانسا اکھا نال دیتھا نہیں ایک گھر وہیں سوچیں جڑا زافر اکھا نال دے دھریا شبیر تسا کس گیا دیکی میں ودی نب دیو سی تا ہی تا مرزا دین اجا زافر زندے ہاں قبلہ میرا دادا جا زندے کی میں ودی نب دیے سرو کیا دین باؤں کی شبیر دین تیرہ ضربہ یاد کر کر رون دے تو بچہ دا قبلہ تسا آگ دار سچ فرمایائی کی جنہ دین لمحی زندگی انہین نو نبی دے دا اور دے جنہائی جس پی غمبر دے ہاتھ کلمہ پڑائی تو مرزا صاحب فرمایے بیٹھے وان جا اپنے دادے کول انہیں نو آکھ میں انہیں دی زیارت کرنا چاہنا بچہ مسجد چوبہر نکلیا اپنے دادے کول آکے اپنے استادن دا پیغام دیتا انتظار مقامہ وین کرا اس علاق کیا لیاں جدا پیغام سنے نا زافر بڑے ہی رنے اترے دے پاسے دیکیا دین بیٹا میں جان دا انہ میرے کلو پچھنے نکر بلا دے حالات کریں دیاری ممبر چھوڑا بڑے دردان لوگ سامنے میرے بیٹھے ہو تو بچہ وات مسجد چایا ہاتھ جوڑ کے دا کبلہ میرا دادا نہیں مل سکتا مرزا صاحب بڑے رنے ترور ہو گیا دین حکوری وات وان انہ نواکھ کا راج نمل سے معاشر علی ڈی میں نواب کربلا دے گوتری شکایت کر سکتا میں نمل لین میں واقع کربلا پچھنے میں کو سترہ لکس آرہوں وان دا سب آپ بن سی گلے پورا لیاں بچہ واتایا پیغام دیتا تو زافر فرمایا بیٹا وان آپ نے استادہ نواک شب جمع جمع دی رات لخنو دی جام مسجد لمع منار دی تلے رات دے کس حصے تیری میری ملاقات ہو سی بس یہ کچھ میں پڑھنا ہی جڑھ میں پڑھ لے سترہ تو اٹھے ذہن چاگیاں تے آخر تک بندہ رو سی بسم اللہ کرو میں ہزار دفعہ کہا شب جمع لخنو دی جام مسجد لمع منار دے تلے رات دے کس حصے تیری میری ملاقات ہو سی اے پیغام ملے مرزا صاحب نو باوزل افکار شاہ جی انتظار ایک مٹ دی ہووے نا وہ اوک خون دے مرزا صاحب چینن با شب جمعہ تے میں عاشق حسین دی زیارت کرا انتظار کریں دے کریں دے بھائی عبد جی شب جمعہ گھار اطلاع دی تیس رات نو میں نہ آوان میرے انتظار نہ کرے میں کسے کم میں چاہوں دعا کرو میری پوری اترے اللہ اکبر ہون میرے آلے پاس سے دیکھا ہے بھائی تو سنو میرے آلے پاس سے دیکھنا کوئی بندہ غافل نہ ہوئے شب جمعہ مرزا صاحب فرمہ دین میں لخنو دی جا میں مسجد چاہوں مغربین دی با جماعت نماز پڑی ادھا نماز تو فارغ ہو کے لوگ گھران دو ٹر گئے ادھا میں مسجد چین کہیں ولے سجے کہیں ولے کھبے مرزا صاحب فرمہ دین آدھا راد دہ ٹیم ہوئے میں لمبے منار تا لیڈی ٹھیک لمبے قدل شخصے جس دہ سار زانواتے تے ہولے لے بیٹھا دا ہائے حسین توڑ داک شامل ہوئے کہ دے سونے لگ دیو غریب بندے غم میں چراؤں دے ہائے حسین آدھا میں سمجھ گیا میں زافرے میں اکھے زافرے اگو ہولے لے آواز ہے تو مرزے ہیں آدھا اسے لے میں ہاتھ چاہ جوڑے میں اکھے شبیر دیتا سے کسن نواز تے ہی ہیک واری میں نکھا چوما جنہ نال شبیر دیتھے رلی میرے نال ممبر چھوڑا آدھا اکھاں تے بہت سے دیتے ایک بید گلچ بہن پا کے ایک ڈوجن مکان دیتی آدھا مکان تو فارغ ہو کے اکھاں صاف کیتی ہیں میں کہ جس مقصد واسطے تو آدھا زیارت کیتی اکی ہو جیا لمحائی تو آدھے سامنے شبیر کس گیا اللہ پھر آدھا مرزا صاحب گل آوکھی پوچھے اگلیاں سترہ آوکھی جگر تے ہاتھ رکھ ادھا میں جگر تے ہاتھ رکھے میرے پاس دیکھے دن ساڑھا شای خاندان نل تلک آئی بیری علم تے مولا امیر سن شای پاک بنوائی آئی ادھا میرے پتر دی شادی آئی انہیں ستر تے ہر بندہ بے واسماتم کرے سی مرزا دن تاریخ کیڑی آئی زافر ادھا ہی کہے ٹھجری دس محرم یا تھکہ بیتھیں یا امیر بڑے بیتھیں جمعہ دہ روز ادھا ادھا میرے پتر دی شادی آئی وہ دے لوٹ پاہ گئی اللہ مان اللہ مان دھیاں بدول دھیاں راضی ہونی امڈی حسین دے تو انہیں کہیں دا موتائی نہ کرے ادھا جنہ دے قبیلے آنے شروع ہو گئے ادھا اتنا رش جنہ دے بن گیا خیت خلیان بھری گئے جیڑے منہ نظر بن جیا جن جن نظر آن دے ہیں ادھا میں پوری بیرادری چھٹھے میرا پترے ری جس دا نا ہے آمر او بھی بادشاہ آئی ادھا میں آمر نظر نہیں آیا ادھا اسے دی انتظار چس جمعہ دی نماز پڑی اے پرانے ذاکران دی مینات میں سترہ پڑی ہیں مینات ناد تو سا مینات دی قدر کر جان دیو ممبرد بھائیو کالے کپڑ دی قسم ادھا نماز تو فارغ ہویاں بیرادری میں نہ کئے ہو سکدہ تیرے نال نراز ہوگئے تشریف لیا بسم اللہ آجو بسم اللہ کیبلا مالک صحت دے ملک پاکستان دی نام ور شخصیت تشریف لیا کیبلا اجازت ہے دعا کرے سو بس وہ آگئے انت میں ممبر چھوڑاں انہ دے حوالے ممبر ہوں کوئی بندہ سجے خبے نہ دیکھئے تھا ہی پہلا وین ادھا نماز تو فارغ ہو کے بیرادری میں نہ کئے ہو سکدہ ترنال نراز ہوگئے وطونج رازی کریں تو پتر نو سہرہ پا میرے خیال تو اڈی توجہ ہٹ گئی تو اڈی توجہ تقسیم ہو گئی ادھا میں بیرادری نوکہ تو سن درود پڑھو میں سہرہ پا ہواں ادھا بیرادری درود پڑھے انج میں سہرہ چایا یا کانڈ پی جو آزائی سہرے نہ پاؤو کربلا سہرے رول گئے اللہ مان اللہ مان ما حسین دے تو ان کہندہ ما تائن کرے ادھا میں موڑ گئے دے میرا پیدرے رہے نہ مرے گرے بان جاگ سارے چمیٹیاں پیٹ کے آدھا دے نا پتر نو سہرہ پائے زافر تے پیا تھی نہیں ختام جہانے شاہ اکبر پتر مرائی بیٹھا ہے ویچکار بالدے میدانے رو رو کے ودہ دائے پیا دیندائے ہو کے وربا میری توقع تو زیادہ رنے ہو ممبر چھوڑا ممبر واجب لیترام دے ہوا لے کر رہا ہوں آخری وین آدھا میں موڑ کے ڈیتھے میرا پیدرے ریل نہ مرے گرے بان جاگ سارے جمیٹیاں تے آدھا ودا ہائے حسین آدھا میں آکھے اگے لیٹایاں میریاں خوشی ہیں یومی جاں ملائیے درود بڑھ میں پتر نو سہرہ پاو میرے پاس دیکھیا دیندائے فرمرزی اپنی گرنی یہی دیرے پتر دی شادی جتلا میں نے ملیے آدھا گھروں پرواز شروع کی دیئے ستر آزار جن میں دینالائج نماتم کرنے آدھا پرواز کریں دے کریں دے جدہ نواتے ٹیبیاں چاہے آدھا میں دیٹھا ایک غریبے جنو لکھا مر کوئی پتھر مریندہ ہے کوئی تیر کوئی نیزہ جیڑے مات میں بیٹھو دوسہ ماتندہ پروسہ ڈیوڑے بنگلی آلیاں آدھا میں پرواز روکی ہے کتاب اللہ لکھ دایا تلو وازائی آمر لہیا آدھا مطلے لدھا ایک ظالمے جس شبیر نو نیزہ مارا ہے آدھا نیزہ دا لگنا شبیر ماما لہائے پاسد نال پٹی بطییز میرے پاسدے گیا دل میری طرف آکھے سافر نو ساوے چمک دالا دے پہ گئے تیرے پتر نو سہرا آہ پاہا میرا یک برزی نو تو لہ گیا ہر بندر شامل ہوئے آدھا شبیر آدھا اجالا شک بردی نائی چائی میں نو کاسم گولنہ پہ گئے آدھا اجابازو خواہ نائی نائی جو میں میرا دل لائی تو سا محبت ودائی ہے کوئین دا اضافہ کریں آدھا میں ٹھور بڑھ دا ممبر چھوڑیں نا تو سا سوڑی مکان دی تیجڑے نکیاں دھی یا لے بیٹھے ہو سار چوائے مرزے صاحب آدھا دن واد گیا بنی آدھا میں سہرے تروڑے بیرادری دے پاس سڑے کیا کھے میری کوئی شادی نہیں میں کر بلا ویسا آدھا بیرادری میرے نالٹور پہ یونجرے نگیاں دھییاں لے بیٹھے ہو تسا سار چوائے بھائی سانج دعا منگی کرو شلد ہی دے سامنے پیو کتل نہ ہوئے مروے نیاں دھییاں جمناں دے سامنے پیو مریونے لے میری زاکری داو کھوائنے گلے پورا لیاو مرزا صاحبہ جنزا فرید سو آج دا کربلا پہنچائے منظر کیڑا ہائی غنزا پھر پرواز کی تیتے موند بھار ڈھٹھے آدھا کیڑ سامنے پہنچا دو میں پیوٹے دھی بیٹھے ایک بینوں گال لائی نائی ہاتھ گٹ دی انڈی گردان چوہ سسلام دینا فکر پاکستان شاین شای زکر مسائل